جی دوستو تو بارشوں کا یہ تیز ترین اور خطرناک سلسلہ مکانوں کو تباہ کرتا ہوا دیواروں کو گراتا ہوا اپنے ساتھ ختم کر کے چلا گیا تو دوستو کیا یہ مکان سارے بارش اور سلاب کی وجہ سے گرے جی دوستو یہ سلاب اور بارش کی وجہ سے گرے لیکن کیا ان مکانات ان پردے کی دیواروں کو بنانے میں کچھ مستریوں کی بھی گلتیاں تھی جو گلتیاں تھی جو کامیاب گھر رہے اور ناکام رہے جو گر گئے ان کے گرنے کا سبب کیا تھا آج مکمل اسی کی بربات ہوگی آپ سے کہ کون سے گھر بنانے چاہیے جو بارشوں میں باقی رہ سکیں ویسے تو ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن میں نے اپنے علاقے میں جو ریسرچ کی ہے کہ جو گھر گرے ہیں جو مکانات گرے ہیں جو پردے کی دیواریں یا بونڈری وال گری ہیں تو ان کے گرنے کا سبب کیا ہے آج تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں اور یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں تاکہ ایندہ ایسے گھر بنانے سے گریز کریں تو دوستو کرتے ہیں شروعات تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں کچھے گھروں کی جو اینٹیں بھی کچھی ہے اور مٹی کا گرہ ہے اگر ایسی دیواریں اور ایسے گھر ہیں وہ تو ساتھ اور شہ دن اگر مسلسل بارش ہوتی رہے اور سورج بھی نہ نکلے تو یہ گھر لازمی گرتے ہیں تو کچھے گھروں کو بنانے سے لازمی گریز کریں آج تک کل وہ دور نہیں ہے کہ کچھے گھر بنائے جائیں تو دوستو اگر آپ کے جو بنے ہوئے گھر ہیں تو ان کا کم سے کم آپ یہ خیال کریں تو جو پرنالے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے ہی پانی جگہ بناتا ہے اور پورے گھر کو گراتا ہے اور جو شد کے اوپر آپ کی جو اینٹیں لگی ہوئے تھے دو تین رندے آپ کو لگائتے ہیں تاکہ وہ آپ مٹی کا گارہ یا کوئی فرش لگا سکیں تو دوستو ان کو سیمنٹ سے لگائیں مضبوط لگائیں تو وہ اشی بات ہے ورنہ یہ کچھے گھر آپ کے کام کے نہیں رہ گا یہ دیکھیں یہ سارے گھر ایسے ہی تقریباً گرے ہیں جو کچھے گھر تھیں باقی جو اینٹیں پکی ہیں اور گارے سے ہیں وہ گھر کیوں گرے یہ پردے کی دیوار ہے اس کے گرنے کا سبب کیا ہے یہ تیرہ انچ کی چوڑائی میں ڈی پی سی ہے یہ جو نو انچ کی دیوار ہے یہ اس ڈی پی سی کی ایک سائٹ پر ہے تو دوستو نو انچ کی دیوار ایک سائٹ پر ہو گئے تو اس کا مطلب کیا یہ تیرہ انچ میں نو انچ ایک سائٹ پر آ گئے یہ لمبی دیوار تھی اگر ایسا کام ہوا تو اس کا مطلب کیا کہ دو سو ٹن کا وزن ایک سائٹ پر ہو گیا اور اس سائٹ پر جو چار انچ بچتے ہیں وہ آٹھ فٹے یا نو فٹ پر ہے یا شے فٹ پر ہے دو دو انٹوں کا ایک پیلر آپ نے دیا ہوا ہے تو اس سائٹ پر صرف دو ٹن کا وزن ہے تو دو ٹن اور دو سو ٹن میں کتنا فرق ہے یہ بیلنس ہی کیسے ہو تو دوستو اس قسم کی دیوار پر اگر مسلسل سات سے آٹھ تن بارش ہوتی رہے تو یہ اس مٹی کا گارہ اس میں نکل جائے گا اور اینٹ تر ہوتی جائے گی اور وزن کرتی جائے گی تو پھر وہ ایک سائٹ پر دیوار گر سکتی ہے اس کے گرنے کا دوسرا سبب کیا ہے کہ اگر مستری نے ساول میں گلتی کر دی تو وہ ساول اگر وہ آٹ کرتا گیا اور نو انچ میں سے دو انچ اپنے ساول آٹ کر دیا تو وہ دیوار بھی جب اس پر مسلسل بارش ہوگی تو وہ آٹ دیوار ویسے تو کھلی رہے گی لیکن اگر اس پر مسلسل بارش ہوگی اور اس کا گارہ نکلتا گیا تو وہ دیوار گر سکتی ہے اگر ایسے میں سیمن کی دیوار ہوگی تو اس کے بچنے کے قوی چانس موجود ہے تو اس لیے پردے کی دیوار سیمن سے بنانا لازمی ہے پردے کی دیوار اور بونڈری وال کے بنسبت جو مکان گرے ہیں وہ زیادہ تر نہیں گرے ہیں پردے کی دیواریں زیادہ گری ہیں بونڈری والیں زیادہ گری ہیں اس کا سبب کیا ہے تو دوستو جو آپ مکان بناتے ہیں تو ہر طرف سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اگر آپ ایک روم بنائیں مٹی کا گارہ استعمال کریں پکی اینٹیں استعمال کریں ایک روم بنائیں اس کے سائیڈ میں ایک پردے کی دیوار بنائیں اور اس میں مسلسل ایک ماہ پانی جمع رہی تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا وہ روم بچ سکتا ہے اور آپ کی جو پردے کی دیوار ہے وہ پانچ دن کے اندر اندر گر سکتی ہے تو اس لئے آپ گھر بنانے پر یتنی مضبوطی دیتے ہیں اس سے کئی زیادہ آپ پردے کی دیوار بنانے پر مضبوطی پر زور تاکہ آپ کی وہ دیواریں نہ گری تو دوستو میں نے جو آپ کو سادہ یہ مثال دیے کبھی بھی آپ نے یہ آزم آیا ہوگا کہ جو پردے کی دیوار ہوتی ہے اس میں لوگ کم توجہ دیتے ہیں اور اس کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں اور وہ یلدی گر جاتے ہیں تو ہمارے لائکے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو مکان کم گری ہیں دیواریں زیادہ گری ہیں میں تو تھوڑے سے لائکے کی بات کرتا ہوں ورنہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں اور دوسری بات دوستو کچھے مکان بلکل نہ بنائیں آج وہ سلاب کا اور برساتوں کا دور چل رہا ہے تو دوستو کل ملاکے میں آپ کو ایک ہی مشہورہ دوں گا کہ آج کل آپ ریت اور سیمن سے مضبوط گھر بنائیں اس مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پلن بیم دیتے جائیں سریعہ کا زیادہ استعمال کریں لیکن ریت اور سیمن سے دیواریں کو چنائی ہونا نازمی ہے تاکہ جتنا بھی بارش کا پانی ہو اس میں بہت ساری صلاحیت رہتی ہے کہ ایک ماہ کے اندر بھی اگر اس میں پانی رہے تو وہ گھر بچ سکتا تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا مشہورہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھے گھروں سے آپ کے لیے بہتر ہے کھیمیں لگا کر زندگی بسر کریں تاکہ آپ کا نقصان بھی نہ ہو اور زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزری اور اگر آپ پکی اینٹیں ہیں اور وہ مٹی کے گارے سے آپ دو روم بناتے ہیں تو اس سے بہتر ہے ایک روم بنائیں اور وہ سیمنٹ اور ریت کے ساتھ بنائیں جو آپ کا لائف ٹائم آپ کے ساتھ چل سکی یہ میرا آپ کو چھوٹا سا ایک مشہورہ ہے اگر اشہ لگے تو ہماری یوٹیوب چینل مستری سبان کو لائک سبسکرائبر شیئر کر دیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری محنت کو ضرور لائک اور شیئر کریں گے اللہ حافظ خدا آپ کو سلامت رکھیں